موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فضا قبل بلوچستان کی دعصہ درین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکہ لائنز وزیر اعلی بلوچستان کی زیرے صدارت اسلام آباد بلوچستان ہاؤس میں اجلاس منعقد ہوا جس میں چیئرمنٹ سینٹ سادک سنجرانی پر مکمل اعتمار کا اظہار کیا گیا سبائی پارلیمانی سیکریٹری برائے صحیحت محترمار ربابہ خان بلیری نے کہا آئے کہ سبائی حکومت بلوچستان خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لئے محصر قانون سازی کر رہی ہے سیکریٹری صحیحت بلوچستان نورو الحق بلوچ نے ایس ڈی او کو ہدایت کی کہ وہ کائنی کمپلیکسی تعمیر جل مکمل کرے جمعیت علماء اسلام کی سبائی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا عبدالباسی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے پاکستان بیپلز پارٹی کی سبائی صدر میر حاجی علی مدرجہ تک نے کہا ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی اور آئین کی بالہ دستی کے لیے ہمیشہ قدار ادا کیا ہے پارلیمانی سیکریٹری براہ اطلاع مورٹنورمہ بشار نے کہا ہے کہ انسانی زندگی بہت اہم ہے کرونا وائرز کی تیسری لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے صبحی مشیری کھیل و ثقافت ابتالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ شجرکاری سنت رسول ہے ڈپٹی کمیشنر آوران میر یوسف اللہ کے اطران میں کہا ہے کہ پولیو ایک مجیغ اور خطرناک مرض ہے بچوں کو امر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے مزید شنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ڈپٹی کمیشنر زیارت وکار خوشید عالم نے ترقی پانے والے اثران کو ترقی کا رینک لگاتے ہوئے کہا کہ لیویز فورس کا جرائم کی بے کنی میں اہم قدار ہے ملوچستان بار کانسل کے رہنما کاری رحمت اللہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو پوری طور پر گرفتار کیا جائے حاجی عبدالپتہ بکٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان میں ایجاب کمال خان نے آج ایوان بالا کے چیرمن سینٹ کیلئے ہونے والے اجلاس میں بلوچستان عمامی پارٹی اور اتحاہتی جماعیتوں کے نو مدخب سینیٹرز کو سینٹ اجلاس میں شرکت کرنے کے ہدایت کر دی اور وزیر علیہ بلوچستان کی زیرے صدار اسلام آمباد بلوچستان ہاؤز میں اجلاس منقل ہوا جس میں سینٹ رو نے شرکت کی اور چیرمن سینٹ صادق سنجرانی پر مکمل اعتمار کا اظہار کیا ہے صبحی پارلیمانی سیکریری برائے صحت محترمارو بابا خان بولیدی نے کہا ہے کہ صبحی حکومت بلوچستان خواتین کے حقوق اور ان کی تحفظ کے لئے موثر قانون سازی کر رہی ہے صبحی کی خواتین کو با اختیار بنانے سیاسی عمل میں شامل کرنے اور ان کے حقوق کے لئے خواتین ممبر پارلیمنٹیرین موثر آواز اٹھا رہی ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے عبام میں شعور و آگائی پیدا کرنا بہت ضروری ہے معاشرے میں اجتماعی سوچ کو پروان چڑھ کر خواتین پر ہونے والے تشدد اور امتیازی سلوک کو خاتمہ کیا جا سکتا ہے سیکریری سیحت بلوچستان نور الحق بلوچ نے ایس ڈی او کو ہدایت کی ہے کہ وہ گائنی کمپلیکس کی تعمیر جل مکمل کرے تاکہ شبائی گائنی کو نئے عمارت میں منتقل کیا جا سکے دری ایسنا سیول ہسپتال کوئٹا میں یو این ایف بی اے کے تاون سے ایم این سی ایچ نے پروینشنل ٹی او ٹی اون لانگ ایکٹین اورل کانٹر سیپٹیف پر ہیلتھ کیر ورکرز کے لئے ورکشاپ خانکات کیا گیا جس کی صدارت سیکریری سیحت نور الحق بلوچ نے کی اور ورکشاپ میں مانسٹر ٹرینڈرز کو ٹریننگ دی گئی جمعیت علماء اسلام کے سوائی امینو رکن قومی اسیملی مولانا عبدالواسی نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ ملک میں آئین و قانون کی بالا دستی کے لئے جد و جہد کی ہے مدارس کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے امریکہ اور یہودی لابی نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لئے ہمارے حکمرانوں کو استعمال کر کے مدارس کے خلاف سازشیں کی ہیں مگر جمعیت علماء اسلام اور مدارس کے علماء اکرام اور طلبہ نے ان کے تمام عظائم کو ناکام بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائی صدر میر حاجی علی بدرجتر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی اور آئین کی بالا دستی کے لئے ہمیشہ اکردار ادا کیا ہے یوسف رزا گلانی آج پی ڈی ایم کے مشتر کا چیئرمن سینٹ کے امیدوار ہیں اور کامیابی یوسف رزا گلانی کی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جمعیتوں نے کوئی بھی سازش کی تو پی ڈی ایم ان کا بھر بھر مقابلہ کرے گی ہم سلکٹ حکمرانوں کی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوں گے پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاعات محترمہ بشارین نے کہا ہے کہ انسانی زندگی بہت اہم ہے کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تمام لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسانی زندگیوں کا تحفظ کیا جائے ہم صحت مند رہیں گی تو معیشت کا پہیا بھی چلتا رہے گا حکومت بولوجستان وزیرعالہ بولوجستان کی قیادت میں عوام کو کرونا وائرس کے وار سے بچانے کے لیے تمام طرح اقدامات کر رہی ہے صبحی مشہری کھیل و ثقافت تو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیرمن عبدالقالق ہزارہ نے کہا ہے کہ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ظلم ہے بلکہ یہ مہم ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں اہم کے دار ادا کرتی ہے بڑتی ہوئی گلوبل وارمنگ سے بچنے کا ایک اہم راستہ زیادہ سے زیادہ درخ لگانا ہے کہ صحت مند ماحول کی تشکیل کے لیے درخ لگانا اور ان کی عبیاری کرنا انتہائی ضروری ہے ڈپٹی کمیشنر آوران میر سیف اللہ کے اتران نے کہا ہے کہ پولیو ایک موزی اور خطرناک بیماری ہے جس سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے مزید سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر کوئی پولیو ورکرز یا مانیٹرنگ کرنے والے آفیسران انصداد پولیو مہم کے دوران لا پرواہ پائے گئے تو ان کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی ڈپٹی کمیشنر زیارت بکار خوشید آلم نے ترقی پانے والے افسران رسالدار عبدالخالق نصار احمد شمسودین سمرخان کو ترقی کا ریک لگاتے ہوئے کہا کہ لیویز فوس کا جرائم کی بے کنی میں اہم کدار ہے انہوں نے ہدایت کی کہ چیکنگ کو مزید سخت کریں مشکو کا فرات پر کڑی نظر رکھیں لیویز اہلکار اپنے فرائز ایمانداری اور لگن سے ادا کریں اپنے فرائز میں غفلت اور تساہل کو وداشت نہیں کریں گے بولوچستان بار کانسل کے رہنما کاری رحمت اللہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ میاں بدر منیر ایڈوکیٹ کی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے بس حورت دیگر وہ کلاس سخت احتجار پر مجبور ہو گئے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تین روز قبل انجومن آرائیان کے جنرل سیکرٹی نے پولیس تھانے میں ایف آئی آر درش کروائی تھی لیکن تین روز گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے جس کی ہم مضمبت کرتے ہیں حاجی عبدالل پتہ بکٹی کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے یہ آپ کو لیے چلتے ہیں جمعہ خان موندرانی بکٹی اپنے چیف وڈیرہ محمد بشک اور اس کے بھائی میاں خان سمیت پدلانی خلق پر کہ موزہ ماری تحصیل سویز اللہ دیرہ بکٹی پر اسلے کے زور پر قابض مہانہ کروڑوں روپے کا ریتا کا رقم بھی حضم چیف سیکٹری بلوچستان سیکٹری ایم بی آر اور دیگر عالی حکام سے نوٹیس لینے کی اپیل سویز تحصیل میں واقعہ موزہ ماری جو سالم بکٹی قوم کے زلی شاق پدلانی کلپر کی ملکیت ہے موزہ ماری میں قدرتی رہتا ملک بر میں امارتوں اور دیگر کاموں میں استعمال ہوتا ہے جمعہ خان موندرانی بکٹی اپنے چیف مومن بشک اور چیف کے بھائی بھائی میاں خان سمیت پدلانی کلپر مسکورہ علاقے پر اسلحے کے زور پر قابض ہیں حکومت بلوچستان کے جانب سے ریتا کا ٹرینڈر بھی جمعہ خان موندرانی بکٹی کو مل رہا ہے پجستہ چند سالوں سے محکمہ ریونیو صوبائے اور جلے سطح پر ان سے ملی بغت کر کے ہمارے علاقے میں علاقے اور وسائل کو لوٹ مارک کر رہے ہیں چند روز قبل جمعہ خان موندرانی جمعہ خان موندرانی ان کے کہنے پر چیف آف موندرانی بکٹی اور وڈیرہ مومن بشک اور اس کا بھائی میاں خان سمیت درجن و افراد اسلحہ لے کر ریتا والے علاقے میں گشت کر رہے ہیں دوسرے جانب پتنانی کلپر نوجوانوں نے سبر کا مظاہرہ کیا اور ڈپٹی کمیشنر دیرہ بکٹی کے پاس درخواست جمع کیا ان موزہ ماری کو جمعہ خان اور ان کے ساتھیوں سے آزاد کیا جائے دوسرے جانب جمعہ خان نے پھدلانی سرکردہ وڈیرہ نور محمد دیناری فولاد خان عبیبانی دروانی چاکرانی گامر خان لٹکانی وغیرہ ہم کوچپ رہنے کی عوض ظاہر رکھنے کا وعدہ کیا جس پر پھدلانی خلپر لوگ بلخصوص نوجوان طبقہ بہت مشتعل ہے جو بہت بڑے جنگ کا سبب بن سکتا ہے ہم پھدلانی ہم پھدلانی حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مداخلت کر کے مذکورہ موزہ کو مذکورہ موزہ کو خالی کرائے کیونکہ پاکستان آرمی اور ایف سی بلوچستان کے انگنت کاوشوں سے ہمارے علاقے میں امن امائن قائم ہو گیا ہے اب چلتے ہیں موسم کے عوال کی جانب زیارت چہر اور گد و نوامے گرد چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور کئی علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ چالہ باری بھی ہوئی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.mashrek.com.pk موسیقی موسیقی